آج کا دوسرا سوال نمازی کے آگے سے کتنے فاصلے تک سے گزر سکتے ہیں اور کیا ہر نمازی کے لیے نماز پڑھتے ہوئے سامنے سترہ رکھنا واجب ہے سترہ کہتے ہیں ایسی چیز جو نمازی اپنے سامنے آڑ کے طور پر رکھتا ہے تاکہ اس کے سامنے سے کوئی شخص گزر سکے تو یہ سترہ کیا ہر نماز کے سامنے رکھنا واجب ہے کیونکہ بعض جو سلفی ہیں بہت کم اہل عدیس کا یہ موقف ہے وہ کہتے ہیں ہر نماز میں یہ واجب ہے ان کا یہ موقف بلکل باطل ہے میں اس کو بھی اچھا اللہ یہاں پر ڈسکس کر دوں گا اور دوسری طرف ہنفی ہیں وہ بلکل سترے کا احتمام ہی نہیں کرتے دونوں ایکسٹریمز ہیں تو بھائیوں نمازی کے آگے سے بغیر سترہ کے یعنی جو ستر کرنے والی چیز ہے نمازی اور گزرنے والے کے درمیان بغیر سترہ کے نماز پڑھتے ہوئے نمازی کے آگے سے گزرنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ وعیدے ہیں اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جی دو سواں چھوڑ کے تسی لنگ سکتے ہو پائی جی دو سواں کے دس سواں چھوڑ کے ہوئے نہیں لنگ سکتے ہو اس میں ایک ضعیف روایت ہے میں آپ کو بیان کر دے تو وہ بھی کسی کے کام کی نہیں ہے وہ ضعیف روایت سنو نبی دعوت میں سات سو چار نمبر مشکات میں سات سو کنان میں سیون ایٹ نائن یہ منقطع روایت ہے یعنی اس کی سندھی مکمل نہیں ہے میں بیان کر دیتا ہوں کہ آگ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمایا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سامنے سترہ موجود نہ ہو تو پھر تم اتنے فاصلے سے گزرو کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا شخص اپنے ہاتھ میں پتھر پکڑ کر یوں کر کے پھینکے تو جتنی دور جا کے وہ پتھر گرے نہ اتنے فاصلے سے جا کے گزرو انڈیا پاکستان نے کرکٹ سے فہمے ہو تو اس لنگ بھی نہ ہو سکتے عام کو بٹا بابا بھی سٹے گا نا یہ پتھر تو چالیس پچاس فٹ دور جا کے گرے گا پندرہ بیس روے مسجد ہی ختم ہو جائے گی تو یہ روایت بھی ضعیف ہے یعنی اگر اس کو کوئی صحیح بھی مانے تو کسی کام کی نہیں اور اگر کوئی نوجمان لڑکے ہیں جو کرکٹ کھیلنے والے ہیں وہ تو سو سو ڈیڑھ سو فٹ بھی دور پھینک سکتے ہیں پتھر تو عام آدمی بھی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں یہ ہماری کیڈوی میں تقریباً دس بانہ سفیں ہیں تو اس کو بھی کراس تو کر جائے گا عام بندہ تو نماز مسجد کی ویٹتی ختم ہو جائے گی تو یہ بھی کسی کام کی نہیں روایت کہ گزرنا بالکل حرام ہے اور اس سوالے سے تین احادیث بڑی کلٹیکل ہیں میں بیان کر دیتا ہوں پہلی حدیث ہے ہی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں پانچ سو دس مسلم میں گیارہ سو بتیس اور مشکات میں ہے سات سو چھتر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو جو کہ نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے اس چیز کا اندازہ ہو جاتا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے اور کتنا بڑا عذاب ہونا ہے اس شخص کو تو وہ چالیس تک کھڑا رہتا اب راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس دن فرمایا تھا یا چالیس مہینے فرمایا تھا یا چالیس سال یہ چالیس دن بھی ہو تو کم ہے چالی منٹ نہیں چالیس دن تو یہ راوی کو یاد نہیں رہا وہ کیا تھا لیکن ہمیں اگلی روایہ سے پتہ چل جائے گا کہ وہ چالیس سال تھا حاصل میں کیوں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے دوسری حدیث نو سچ چھالیس نمبر اور مشکات میں سات سو ستاسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو جائے تو تم سو سال تک کھڑے رہنے کو ترجیح دو سو سال تو اسے یہ پتہ چلا ہوں چالیس سال تھے کیونکہ عربی میں مومن چالیس یا ستر کا عدد جو ہے وہ کسرت کے لئے استعمال ہوتا تھا اور تیسی حدیث جو ہے موقوفا کعب بن احبار ملکہ اس کو مقدو کہنا چاہیے کعب بن احبار تابعی کا قول ہے صحیح سنت کے ساتھ الموتہ امام مالک میں تین سو چھاسٹ نمبر مشکات میں سات سو اٹھاسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے شخص کو اس گناہ کا اندازہ ہو جاتا نہ کہ اس پہ عذاب کتنا ہونا ہے تو وہ شخص زمین میں دھسائے جانے کو ترجیح دیتا ہے کتنی یہ تکلیف دے چیز ہیں یہ کعب بن احبار کا قول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے ہی بات انہیں معلوم چلی ہوگی کیونکہ کعب بن احبار صحابہ اکرام اور ابن ادوان کے شاگرد ہیں یہ صحیح سنت کے ساتھ ان سے یہ چیز ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ مسلمان ہوئے کعب بن احبار رحمہ اللہ یہی وجہ ہے کہ بھائیوں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس گناہ کبیرہ سے بچانے کے لیے سترہ کا احتمام فرمایا کرتے تھے یعنی نمازی اور گزرنے والے کے درمیان سامنے ایک آڑ رکھ لیتے تھے تاکہ نمازی کے آگے سے گزرنا والا شخص جو ہے وہ گناہگار نہ ہو اور وہ گزر سکے اس سترے کے پرلی طرف سے اسی کونٹیکسٹ میں پانچ سیہوالیسلاب ہیں احادیث ہیں پہلی احادیث ہے بخاری میں 973 نمبر اور مشکات میں 772 آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت عیدگاہ تشریف لے جائے کرتے عید کی نماز پڑھانے کے لیے کیونکہ وہ مسجد میں نہیں ہوتی تھی مسجد میں تو سامنے دیوار سترہ بان جاتا ہے اوپن میدان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے عید کی نماز تو ایک صحابی آگے نیزہ لے کر چلتے تھے اور وہ نیزہ جا کر گاڑا جاتا تھا میدان میں اور اس نیزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سترہ بنا کر تو آپ امامت فرمایا کرتے تھے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے مشکات میں میں نمبر بتا دیا اور اتنا سترے کا احتمام فرماتے تھے اور صحاب اکرام کہتے ہیں پھر دوسری طرف سے لوگ گزر بھی رہے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سترے کے بیچے نماز پڑھایا کرتے تھے اس حدیث سے دو ریزلٹ پڑھا چل گئے ایک تو یہ کہ امام کا سترہ جو ہے مقتدیوں کے لئے کافی ہے یعنی جب امام کے آگے سترہ ہو تو آپ مقتدی کے آگے سے گزر سکتے ہیں وہ اس کا قائم مقام ہوگا تبیہ سامنے سے لوگ گزرنے ہوتے تھے امام کا مقتدہ کا جو اس کا سترہ ہے وہ مقتدیوں کے لئے کفائت کر جائے گا دوسرا یہ ہے کہ سترہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ یہ شہادت کی انگلی کے برابر موٹا ہو کیونکہ نیزہ جو ہے وہ کم از کم اتنی مٹائی کا نیزہ تو ہوا کرتا تھا جو عموماً چھوٹے نیزے ہوا کرتے تھے جو ہاتھ سے پھینکنے والے تھے کم از کم اتنی مٹائی کا وہ ہوا کرتا تھا یہ بہت کر لے تو ہوں گھوٹے کی مٹائی کا اٹلیسٹ اتنی مٹائی ہونی چاہیے اب رہا کہ سترے کی لمبائی یعنی اس کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے تو وہ اگلی حدیث میں آپ کو پلیر ہو جائے گی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب وضو کا پانی لے کر نکلے تو صحابہ اکرام علی مردوان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو ایک برطن سے فرمایا کرتے تو نیچے بڑا برطن رکھا جاتا تھا یعنی ٹرے ٹائپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی وضو کا اس میں گرتا تھا پھر صحابہ اکرام اس سے تبرک حاصل کرتے تھے اسی حدیث میں وجود ہے تو حضرت بلال وہ ٹریل ہے کہ جب باہر نکلے تو صحابہ اکرام جھپڑ پڑے اس کے اوپر اور اس سے برطن حاصل کرنے کے لیے میں نے وسیلہ کے اوپر اور توصل کے پورا لیکچت دیا ہے مسئلہ نمبر فارٹی تری جس میں میں نے ایک توصل یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات جو صحیح سنت سے ثابت ہیں ان تبرکات سے توصل صحابہ اکرام کا حاصل کرنا بخاری و مسلم کی روشنی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک آپ کے حضو کا پانی یہ وہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں اور اس میں لفاظ ہے کہ اگر کسی کو اس پانی کے برطن میں سے پانی نہ ملتا تو وہ دوسرے صحابی سے تری اس کی نمی مل کے تو اپنے جسم پہ یوں مل لیتا الحمدللہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نیزہ گانا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے چلتے یہ سفر کے دوران کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے لوگ اور چپائے بھی گزر رہے ہوتے تھے یعنی وہ سترہ جو ہے وہ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی تصور کیا جاتا تھا تیسی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے یہ بخاری میں پانچ سو سات مسلم میں گیارہ سو سترہ مشکات میں سات سو چوہتر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کا احتمام فرماتے سفر کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کو سامنے بٹھا لیتے سترے کے طور پر اور اگر اونٹ چرنے کے لیے چلا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا جو پجاوہ اوپر ہوتا ہے جو بیٹھنے کے لیے سیٹ ہوتی ہے وہ پالان اس کو اتار کر اس کا سامنے سترہ بنا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے اس سے یہ بات پتہ چل گی کہ سترے کی ہائٹ کم از کم جو ہے وہ ایک شری ہات ایک شری گز ہونی چاہیے اتنا تقریباً وہ پالان اونٹ کا جو ہے کجاوہ ہوتا ہے اتنی ہائٹ کا یہ ڈیڑھ فوٹ بنتا ہے یہ عربی جو گز ہے جو شری گز ہے وہ یہ یعنی اس کو آپ ذرا بھی کہہ لیں یہ درمیانی انگلی کی نوک سے لے کر کونی تک اسے ہم کہتے ہیں ڈیڑھ فوٹ شری ایک شری گز جو کہ ہمارا جو فوٹ پاؤن سسٹم میں جو ہے آدھے گز کے برابر یہ بنتا ہے اس میں تین فٹ کا جو ہے وہ گز ہوتا ہے اس میں یہ ڈیڑھ فٹ کا یہ شری گز ہے تو اتنی اس کی ہائٹ ہونی چاہیے اور کم از کم انگلی یا انگوٹے کے برابر اس کی مٹائی ہونی چاہیے اور یہ الحمدللہ ہماری ایک ایڈمی دوہزار دس سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے سترے بنوا کے یہاں پر رکھے ہوئے اسی لیے اسی سنت پر عمل کرنے کے لیے آپ دیکھ لیں ان کی لیت بھی جو ہے وہ ڈیڑھ فٹ کے برابر ہے اور مٹائی دی آپ اس کی دیکھ لیں اور اس کی نوک کے اوپر یہ اوپر میں نے اس لیے لکھائے گی بعض مسجدوں میں نوک والا بنا دیتے ہیں اور خدا نہ خواستہ کوئی نمازی گر پڑے تو سیدھا یہ اس کو خنجر کے طور پر ہی جا کے لگے گا تو اس کے اوپر تھوڑا سا یہ گول والا معاملہ بھی کر دینا چاہیے اور لکڑی کا سترہ بنوائے جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے تو اس طریقے سے سترے عموماً اہل حدیث کی مچتوں میں نے دیکھا بڑی احتمام کرتے ہیں اور اس حوالے سے وہ مبارک بات کے مستحق ہیں تو یہ ہائیڈ بھی پتا چل گئی اور یہاں پر یہ میں بات بتا دوں آپ کو کہ یہ میل کا لفظ بھی جو استعمال ہوتا ہے نا آپ حران ہوں گے یہ فوٹ پاؤن سسٹم میں جو میل کا لفظ ہے یہ عربی سے کیا ہے میل کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں مجود ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق سات ازار دو سو چھے اور مشکات میں پچ پن سو چالیس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سورج جو ہے وہ لوگوں سے ایک میل کے فاصلے پر آ جائے گا اور کوئی شخص جو ہے وہ اپنے گناہوں کی مجھے سے اپنے گھٹنوں تک جو ہے وہ پسینے میں ڈھکیاں کھا رہا ہوگا کوئی اپنے ٹخنوں تک کوئی اپنی ازار بنتا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک امولی سے اشارہ فرمایا کوئی شخص اپنے موہ تک جو ہے اپنے ہی پسینے میں ڈھکیاں کھا رہا ہوگا وَلَيَا عَضُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّا عَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّا عَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّا عَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّا مَنْ نَحْيَتَهُ مِنَّا فَاحِیِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِمَانِ تو اس میں الفاظ ہے ایک میل کے تو یہ عربی میں جو میل ہوتا ہے یہ ون ناوٹیکل میل ہے جو سمندری میل ہوتا ہے یہ 1.8 کلومیٹر کا بنتا ہے جو ہمارا میٹرک سسٹم ہے اس میں جو فوٹ پور سسٹم کا میل ہے وہ 1.6 کلومیٹر کا ہوتا ہے 1.6 کلومیٹر کا یہ جو عربی میل ہے یہ اس سے لبا ہوتا ہے 1.8 کلومیٹر کا جسے ہم ناوٹیکل مائل بھی کہتے ہیں سمندری جو میل ناپے جاتے ہیں وہ 1.8 کلومیٹر کا ایک میل ہوتا ہے جو بیری جہازوں کا اس لیے آپ دیکھیں ناوٹیکل سپیڈ اس کی ہوتی ہے اتنے ناوٹیکل مائل کی سپیڈ ہے تو یہ میں نے آپ کو زمنم اس حوالے سے انٹرسلنگ چیز بتا دی چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے بخاری میں 509 مسلم میں 1129 اور مشکات میں 777 اور یہ بڑی سخت حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے سامنے سترہ رکھ کر نماز پڑھ رہا ہو اس کے باوجود کوئی شخص وہاں سے گزرنے کی کوشش کرے سترے اور اس بندے کے درمیان سے ظاہر ہے انہوں بندے نب اتر دنی ہو سکتا لڑا عرقت کرے گا بھر کتنا فاصل ہے چار فٹ کا فرق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو روکو یوں ہاتھ کے شاہر سے اب ابھی عرب میں چلے جانے ہیں عرب کے ملکوں میں اور بڑے اعتمام کرتے ہیں گزرنے نہیں دیتے کسی کو اور آگے الفاظ ہیں اگر تب بھی نہ رکے وہ پھر اس سے لڑائی کرو وہ شیطان ہے میں نے اس نے کہا بندے بھتر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے شیطان ہے وہ جو شخص سترے اور بندے کے درمیان سے گزر ہیں حتیٰ کہ بخاری اور بسنے میں یہاں تک حدیث آتی ہیں کہ ایک بکری تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑے اور یوں اس کے ساتھ اشارہ فرمایا ہے کہ بکری کو مجبور کیا کہ سترے کے پدلی طرف سے گزریں یعنی اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا احتمام فرماتے تھے بارل اس میں یہ ایل ایدیس کافی احتمام کرتے ہیں لیکن ان کو میں ایک تلقین کروں کہ جب محراب میں کھڑے ہو کر کوئی نمازی نماز پڑھا رہا ہے تو محراب کی دیوار خود ستر ہے تو اس میں سامنے سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو ظاہرہ وہ محبت کا مطلب انداز ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن وہ ضرور ہی نہیں ہے کہ وہ سامنے سترہ رکھے وہ محراب کی دیوار ہی خود کافی ہے ظاہرہ وہ نمازی اور محراب کی پرلی طرح سے جو بھی گزرے گا محراب کی دیوار خود با خود سترہ بن جائے گی تو اس میں کوئی زیادہ ٹینشن لینے کی اس حوالے سے وہ ضرورت نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے بالکل پیشے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں آپ کے آگے سے نمازی بھی گزر رہے ہیں تو تھوڑی دیر آپ کو اربانی کریں اس کا سترہ بن کے وہاں پر بیٹھے رہے ہیں تاکہ نمازی آگے سے گزر جائیں اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں سامنے سے نمازی نہیں گزر رہے ہیں یعنی پہلی ساب میں آپ بیٹھے ہیں اور دوسری ساب میں کوئی شخص لیٹ ہے اور آپ کے پیچھے ہے اور آپ اگر ایکزیکٹ اس کے آگے بیٹھے ہیں تو آپ دائیں بائیں کھسک جائیں تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے یہ نمازی کے آگے سے گزرنا شمار نہیں ہوگا نمازی کے آگے سے گزرنا یہ ہے کہ یہ سترہ پڑا ہوا ہے کہ آپ سترے کے درمیان سے گزر رہے ہیں تو آپ یہاں سے گزر کے تو دوسری در سے نکل جائیں یہ گزر رہا ہے اگر یہی کوئی بیٹھا ہے سترے کی جگہ خود بیٹھا ہے دائیں بائیں کھسک جائیں تو اس میں وہ آگے سے گزرنا شمار نہیں ہوگا اور عموماً میں نے دیکھا ہے کہ ہرمین شریفین کے اندر لوگ اس چیز کا احتمام نہیں کرتے ایون میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں میں تو سکون کے بغیر نماز ہی نہیں پڑتا تھا وہاں پہ ہرمین شریفین کے اندر اور پوری کوشش کرتا تھا ایون مطاف کے اندر بھی جب تواف کے بعد دو نفل پڑھنے ہوتے تھے بائید میرے ساتھ تھی تو میں اس کو سامنے بٹھا لیتا تھا کہ تو سامنے بیٹھ جا بغاری اور مسلم میں ملود حدیث کہ ہم مائشہ کہتی ہیں کہ ہجرہ اتنا تنگ تھا میں سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹے ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہی ہوتے تھے جب سجدہ میں جانے لگتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پونکو ٹو دیتے تھے میں اپنے پونک سمیٹ لیتی تھی آپ سجدہ کرتے تھے تو اس سے ہی بات بہت نہیں ہے اگر عورت سامنے آ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بعض لوگ اسے مایوب سمجھتے ہیں اور امام بخاری نے اس حدیث کو وضو علیہ چپٹر میں بھی لانکر امام شافی کا رد کیا ان کا موقع تھا کہ عورت کو حال لگانے سے وضو ٹوڑ جاتا ہے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ امام شافی کے مقلد تھے امام بخاری تو ان کے لیے پھکی ہے کہ اگر وہ مقلد ہوتے تھے تو آڈی آر انے ہوتے امام شافی نے اختلاف نہ کرتے آپ امام کا نام لے اس امام سے اختلاف ہم صحیح بخاری سے آپ کو دکھائیں گے ہر امام کے ساتھ اختلاف کیا ہے دلائل کی روشنی میں امام بخاری کسی کے مقلد نہیں تھے وہ کتاب السنت کے ماننے والے تھے الحمدللہ تو یہ تھکی بھی میں نے ساتھ دے دی تو میں اپنی بیوی کو سامنے سترہ بنا کر پھر وہ میں جب پڑھ لیا تھا پھر میں سامنے بیٹھ جاتا تو اس کا اعتمام کریں اور لوگ اس طریقے سے کرتے جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی اعتمام نہیں کرتے اور چلے تواف میں تو کوئی معاملہ وہ کوئی شریعہ عذر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے عام حالت میں بھی نمازگیوں کے آگے سے جتنا ہرمین کے اندر یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے نا میں نے اور کہیں نہیں دیکھا اور وہ پھر مجھے بات مجھے چلا ہے کہ یہ پبلک میں مشہور ہے کہ ایتھے لنگ سکتے ہو اوپائی جی جیڑا گناہ ایتھے گناہ ہے اوپتے اس تو بڑا گناہ ہے وہاں تو گناہ بڑا گناہ ہے معلیہ کی شریعت بدل جاتی ہے کوئی ضعی بروایہ کی دکھا دیں کہ یہاں گزر سکتے ہیں یہ تو بہت بڑا ایشو تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا احتمام فرماتے تھے تو گزرے نہ آگے سے خدا کے لیے آپ اگر مسلمان ہیں آپ کے پر شریعت لاغو ہے آپ چاہے ہرمین کے اندر ہیں چاہے کسی بھی مسجد میں سترے کا احتمام کریں اور اب میں آپ کو احدیث بھی بتا دیتا ہوں اس حوالے سے صحیح مسلم میں احدیث ہے انٹرنیشنل بھی کے مطابق ایک ازاد نو سو انتالیس مشکات میں گیارہ سو اسی انسی بن مالک کہتے ہیں کہ جب مغرب کی ازان ہو جاتی کس کی؟ مغرب کی تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نماز کے بعد فوراں مسجدوں کے ستونوں کو تلاش کرتے ازان کے فوراں بعد تاکہ مغرب کے فرض سے پہلے دو رکھتے پڑھیں یعنی سنت غیر موقعہ نہیں ہے لیکن صحابہ احتمام کرتے اس میں الفاظ ہے کہ وہ مسجد کے ستونوں کو تلاش کرتے تھے یعنی کوئی ستون ہے نا تو اس کے بیچے تاکہ وہ سترہ بن جائے اور اس میں الفاظ ہے کہ وہ اس کسرت کے ساتھ یہ نوافل پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی اجنبی شخص مسجد نبوی میں آتا تو یہ سمجھتا شاید یہ سنتیں پڑھ رہے ہیں وہ والی سنتیں جو فرض کے بعد والی دو سنتیں ہوتی ہیں حالانکہ وہ غرز پہلے والی ہوتی تھی یعنی اس کسرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اس سے یہ بھی بات پڑھا چلی کہ فرض کے بعد کی سنتیں بھی مسجد میں پڑھنا صحابہ سے ثابت ہے البتہ گھر میں جا کر افضل لیکن مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں تو وہ ستون کا احتمام کیا کرتے تھے بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے اسی کونٹیکسٹ میں بخاری میں گیارہ سو تراسی مسلم میں انیس سو چالیس اور مشکات میں گیارہ سو پیسٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مرتبہ کہ مغرب سے پہلے دو رکھتے ہیں مغرب سے پہلے دو رکھتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خدشے سے کہ لوگ اسے ضروری نہ سمجھ لیں آپ نے فرمایا جس کی مرضی وہ پڑھ لے جس کی مرضی وہ نہ پڑھے یعنی یہ سنتیں تو ہیں لیکن غیر موقتہ ہیں لیکن غیر موقتہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنہوں نے پڑھنی ہے انہوں نے ٹائم نہ تسی دیو جنہوں کو پڑھنا چاہتے ہیں اس کو تو ٹائم دے نا تو ہمارے یہاں پہ حنفی نہیں دیتے عرب کے اندر دیا جاتا ہے ٹائم یہاں پر بھی اعلی حدیث حضرات جو ہیں ان سنتوں کا ٹائم دیتے ہیں اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اگر مغرب میں کوئی شخص ازان سننے کے بعد مسجد تک آیا تو اس کی تقبیرولہ قضاء نہیں ہوتی اس کو وہ پانچ سات منٹ جو ہے وہ ایک بینفٹ مل جاتا ہے وضوح کرنے کا ٹائم بھی مل جاتا ہے یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے اس حوالے سے تو یہ صحابہ اکرام اور عمر دوان ستون کا احتمام کیا کرتے تھے سنتیں پڑھتے ہوئے کوشش کریں کہ بسجد میں جب سنتیں پڑھیں تو کسی کورنر بھی جا کے ایمی اوپن لی جا کے کھڑے نہ ہو جائیں ہاں سامنے سترہ رکھ لیں کوئی کرسی رکھ لیں کوئی اسی طریقے سے کوئی ڈسک رکھ لیں کوئی چیز ایسی سامنے رکھ لیں جس کو آپ سترہ بنا لیں اور سترے کیوں میں نے ہائی ٹام کو بتا دی یہ دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو کہ یہ ایک شریح ہاتھ کے برابر ہوگا سترہ اور کم از کم ایک انگوٹے یا انگلی کے برابر موٹا ہوگا یعنی ڈیڈ فٹ کے برابر یہ سترہ ہوگا اتنا سترہ ہونا چاہیے اور بعض بچدوں میں بلکل ٹنڈے ٹنڈے جسم کے سترے رکھیں وہ سترے نہیں ہیں یہ ذہن میں رکھیں یہ سترہ جب بھی ہو اس کو ناپے اور پوری احتیاط کے ساتھ یہ ڈیڈ فٹ کے اوپر اتفاق ہے ڈیڈ فٹ کا ہی سترہ ہونا چاہیے اس سے کام کا ہوگا وہ سترے کا کام نہیں کرے گا اور اسی طریقے سے اگر سامنے اتنا موٹا شیشہ ہے شیشہ بعض اوقات موٹے شیشے بھی لگے ہوتے ہیں شیشے کے دروازے ہوتے ہیں اگر اس کی مٹائی جو ہے وہ ایک اس کے برابر جس طرح آج کل جو ہے وہ آدھا انچ موٹے شیشے لگے ہوئے ہیں مسجدوں کے اندر اور اس کے آگے سے کوئی گزرتا ہے یعنی اس کی پرلی طرف سے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ شیشے کی پرلی طرف سے چونکہ نظر آرہے تو سترہ نہیں ہے سترہ ہے وہ سترہ ہی شمار ہوگا اور اس سترے کا زمین میں گڑا ہونا بھی ضروری نہیں ہے یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کہ زمین کے اندر گاڑنا ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اونٹ کا پالان سامنے رکھتے تھے وہ زمین میں تو نہیں گاڑتے تھے سامنے رکھا ہوتا تھا اس لیے کہ آپ کرسی سامنے رکھ لیں کہ کوئی بھی چیز ایسے سامنے رکھ لیں تو اس کے پرلی طرف سے لوگ گزر سکتے ہیں ان کو اس حوالے سے اجازت ہوگی البتہ یہاں پر ایک تلک بات بھی ہے کچھ پاکستان میں اور کچھ انگلینڈ کے اندر کچھ خاص سخت قسم کے جو سلیفی ٹائپ اہلی حدیث ہیں اب یہ بھی دو اہلی حدیث میں بھی دو پارٹیاں بن گئی ہیں آپ کو نہیں اندازہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہو گیا یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک نام رکھتے ہیں تو پھر معاملہ تو ہو جاتا ہے اب انگلینڈ کے اندر یہ ایک دوسرے کو اہلی حدیث کہتے ہیں مولویوں کے مقلد ہیں ان کو میں مقلد بول رہا ہوں اہلی حدیث ٹھیک ہیں کیونکہ وہ مقلد نہیں ہیں ان کے مولوی کو فقلہ دے دے گا کہ ربوں کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں انہوں نے اپنی اقل نہیں استعمال کرنی کہ پائی اے بیدت شروع ہوئی ہے بیمی صدی چاہا کے یا ہجریت بار سے پدر بی صدی انہوں نے نہیں سوچنی انہوں نے اس کے مطابق ملکتے ہیں بارن جو اہلی حدیث ہیں وہ اس حوالے سے سمجھدار ہیں اور وہ کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر لے کر چلتے ہیں تو یہ دو فرقے بن چکے ہیں وہاں پر بھی یعنی اہلی حدیث میں بھی درار ڈال دی ہوئی ہے یہ ہوتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ آپ ان سالکیوں سے باہر نکل کے اپنے آپ کو مسلمان مسلم کے ہیں مسلم میں یہ تفریق نہ کریں تو بھل وہ جو سلفی ہیں نا اور میں ان کو تو ویسے سیلفی کہتا ہوں یہ سلف سٹارٹ ہے انہوں نے اپنی مرضی سے دین کو بنایا ہوا یہ سلفی سلفی نہیں ہے سلفی ہیں تو یہ جو سلفی ٹائپ کے سلفی ہیں اہل حدیث کی میں بات نہیں کہا رہا ہے اہل حدیث کا یہ ایک ٹوٹا واہ ٹکڑا انہوں نے کہا دی کہ سترہ واجب ہے اس کے بغیر نماز ہوئی نہیں سکتی تو ان کے لئے میں اب بھی فقی کے طور پر ایک حدیث بتانے لگوں اور شیف زبیل عزی رحمہ اللہ المتوفہ چوتہ سو پینتیس ہجری انہوں نے بھی اپنے توضیح العقام میں جلد ایک صفحہ دو سر چھتر پہ یہ لکھ دی شکر ہے بڑی نیکی کی انہوں نے اور بیسیکلی انہوں نے انہی سلفیز کا اچھا ایک سلفی وہ بھی ہے جو ٹیلی فونہ لی بھی سلفی تو وہ ان کا رد کرتے ہوئے یہ دیس نکل کی صحیح ابن خزیمہ میں ہے آٹھ سو اٹھ اس نمبر امام بخاری کے سب سے لائٹ ترین شاگرد ہیں امام ابن خزیمہ تو یہ امام ابن خزیمہ جو ہے ان سے جو ہے وہ حدیث نکل کی ہے شیخ زبیر صاحب نے صحیح ابن خزیمہ میں آٹھ سو اٹھ اس نمبری حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عباس عدی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی فضل بڑی چھوٹے سی عمر کے تھے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی بارہ تیرہ سال ان کی عمر تھی یعنی بھی بالک نہیں ہوئے تھے تو صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو یہ وہاں پر گرونڈ میں کھیل رہے تھے میدانِ عرفات کی اندر تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے صحابہ اکرام کو فرض نماز جماعت سے پڑھائی میدانِ عرفات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کوئی چیز بھی سترے کے طور پر نہیں رکھی ہوئی تھی اور ہم سامنے سے گزر رہے تھے اس سے یہ بات پتا چلی وہ یعنی کہ بچے گزر رہے تھے بچوں کے اوپر زہرہ اس رنگی شریعت نہیں لگتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپن میدان میں بھی بغیر سترے کے بھی نماز پڑھائی ہے اس سے یہ بات پتا چل گئی کہ سترہ رکھنا واجب نہیں ہے یہ مستحب ہے یعنی جہاں آپ کو یہ شک نہیں ہے کہ سامنے سے کوئی گزرے گا یعنی آپ اس چیز کا آپ کو یقین ہے تو آپ زہرے گئے مدان عرفات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نماز کا وقت تھا تو آج کل کا تو معاملہ نہیں تھا کہ وہ بریلویوں نے اپنی جماعت کرائی وہ خیموں میں دیوبنیوں نے اپنی ایل عدیس نے ایک ہی مام کے بیچھے لوگ پڑھ رہے تھے تو سامنے سے کسی نے گزرنا ہی نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی صحابہ اقرام پیچھے تھے بالکی چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں وہاں پر کھیل رہے تھے ان کا ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ آپ نے اپنے سامنے صدرہ نہیں رکھا ہوا تھا تو اگر یہ آپ کو خدشہ نہ ہو یعنی آپ کو اس معاملے میں خدشہ نہ ہو کہ کوئی آگے سے گزرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی نہیں گزرنے والا تو آپ اپن لی بھی ایسی جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں صدرہ رکھنا واجب نہیں ہے شکر ہے یہ عدیس موجود ہے تاکہ وہ سیلفیز کا بھی اس حوالے سے رد ہو جائیں